بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ہے زفراللہ اور میں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں یہ ویڈیو جو ہے کیج پوائنٹ یعنی کہ کٹنگ میں کرا سیکشن میں روڈ کرا سیکشن میں جو کٹنگ کا جو کیج پوائنٹ ہوتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ ویلیوز پوٹ کرنے ہیں سب سے پہلے انیسل الیویشن ون یعنی کہ یہ انیسل ون ہے اس کا ایلیویشن ہم نے ادھر دینا ہے اور یہ انیسل ڈسٹنس ون جو ہے اس پوائنٹ کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہم ادھر دیں گے اور پہ انیسل ٹو انیسل کا جو دوسرا پوائنٹ ہے جہاں پہ کیج پوائنٹ آ رہا ہے اس کا اگلا پیچھلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ پہلا اور دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے انیسل کا اور وہ سٹریٹ ہوتا ہے ادھر سکیچ میں تو مطلب زگزگ دکھائے دکھائے ہوا لیکن وہ سٹریٹ ہوتا ہے تو لاسٹ جو سٹریٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اگلا پچھلا پوائنٹ وہ جو ہے پھر نسل ون اور نسل ٹو کہلائے گا تو نسل ٹو کا جو الیویشن ہے یعنی کہ اس پوائنٹ کا وہ ادھر ہوگا اور نسل جو ڈسٹنس ہے اس کا یہ ادھر ہوگا اور ایپ جیل جو ہے ایپ جیل جو لاسٹ ایپ جیل جیدر کیج پوائنٹ مل رہا ہے اس لین کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کو ایپ جیل کہتے ہیں ایپ جیل لائن ہے یہ تو اس کا جو الیویشن ہے وہ ہم نے ادھر لکھنا ہے اور ایپ جیل کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہم نے ادھر لکھنا ہے اور یہ جو ایپ جیل کا سلوپ ہے یہ سلوپ جتنا بھی ہے پلس ہے مائنس ہے جتنا بھی ہے وہ ہم نے ادھر دینا ہے ادھر فرضی طور پر ہم نے پانچ پرسنٹ دیا ہے یعنی سلوپ پرسنٹ دیا ہوئے تو ادھر پانچ لکھنا ہے تو وہ خود ہی پرسنٹ میں اٹھائے گا تو یہ پانچ پرسنٹ آہ سلوپ ہے تو یہ پانچ پرسنٹ سلوپ ہم نے دیا ہے ادھر یہ جو آہ کیج پوائنٹ کا جو الیویشن ہے یعنی کہ اس پوائنٹ کا یہ کیج پوائنٹ ہمارا یعنی کہ یہ لائن اس انیسل کے ساتھ کہاں پہ ملے گا یہ جو ہے اس کا الیویشن آہ وہ چوبیس اشارے پانچ ستاسی ہے ہوا ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے سنٹر سے یہ ہمارا سنٹر لائن ہے ادھر سے یہاں پہ یہ سکس پوائنٹ ون سی ون آہ ون ون سی ون ہے سوڑی تو یہ چونکہ پلس میں دکھایا گیا ہے اس لیے کہ ہم نے ویلیوز اسی طرح دیئے ہیں شیپ جس طرح بھی ہو شیپ صرف ہم سمجھانے کے لیے ہے ضروری نہیں کہ وہ آہ اسی طرح کا ہو آہ حالانکہ یہ ادھر مائنس سائیڈ پہ ہے تو اس کا جو دسٹنس ہے وہ مائنس میں آنا چاہیے لیکن یہ آہ رائٹ سائیڈ پہ بھی ہماری کٹنگ ہو سکتی تو رائٹ سائیڈ کا ہم اس طرح معلوم کر سکتے اور جب مائنس سائیڈ پہ ہو تو اس کے ظاہر بات ہے یہ اینیسل جو ڈسٹنس ہم نے دیا وہ مائنس میں ہوگا پرس کرے اس کو ہم مائنس میں کر دیتے ہیں اور جو اس کا اینیسل ٹو کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی مائنس میں کر دیتے ہیں اور جو ایک جیل کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی ہم مائنس میں کر دیتے ہیں تو یہ اٹومیٹرکلی ہمارا جو کیج پائنٹ ہے وہ ڈسٹنس مائنس ترٹین میں ہو گیا لیکن اس کا الیویشن کیوں مائنس اکاون ہے وہ اس لیے کہ جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اس کا الیویشن دو ہے اور دوسرے پوائنٹ کا پندرہ زیادہ ہے تو وہ مائنس سلوپ میں آ رہا ہے اس لیے یہ اب جل تک پہنچنے بھی یہ مائنس میں چلا جاتا ہے پرت کریں اس الیویشن کو اگر ہم بیس رکھ دے تو یہ ابھی بھی مائنس میں ہے اور اس ڈسٹنس کو ہم مائنس پانچ رکھ دے تو یہ اب الیویشن پلس میں ہو گیا یعنی کہ یہ تو ہم نے ایک فرضی ویلیوز دیے ہے اگر ہم اکرٹ ویلیوز دیں گے تو وہ الیویشن بھی ہمیں صحیح دکھائے گا یہ تا میرا ایک چھوٹا سا پروگرام کیج پوائنٹ کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئے ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا فیڈ بیک کرنا نہ بولیے میرے ایمیل آئی ڈی پہ آپ فیڈ بیک کر سکتے ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور کمنٹ کرنا نہ بولیے اور بیل آئیک ایک آن کو کلک کرنا نہ بولیے تاکہ میرے نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک آتے رہے شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ